السلام علیکم ناظرین سخن لائیو میں خوش آمدید میں ہوں بقاس عزیز آپ سے گزارش ہے کہ سخن کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج ہم آپ کو کراچی کی عالمی عدبی کانفرنس اور احمد شاہ جو صدر ہیں کراچی آرٹ کانسل کے ان کے حوالے سے انتہائی اہم انکشافات کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے مہین اختر اور عمر شریف جیسے لیجنٹری اداکاروں کو صدر نہیں بننے دیا اور اپنی سازشوں کے ذریعے گڑوڑ گھٹالے کرتے ہوئے جائداتیں بنائیں اور ایک لوٹر کے طور پر سامنے آئے ذرائع نے بہت سی ساری چیزیں کنفرم کی ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہان شخصیت ہوگی بہت معزز خاتون جنہوں نے اپنی زندگی جدو جہد سے عبارت کی ہے اور شاید انہی کے بارے میں یا ایسی شخصیات کے بارے میں ہی فیض صاحب نے کہا تھا جو رکے تو کوہے گران تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں محترمہ قندیل جعفری صاحبہ سے پہنی شاہد بھی ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کچھ اپڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں بتائیے گا جب میں آج سے چند رہے میں تقریباً ساتھ اٹھ سال پہلے لاہور سے کراچی شفٹ ہوئی تو یہ تو کھیل اس سے پہلے کا چل رہا تھا اور اس سے پہلے ہی قبضہ ہو چکا تھا اس ادارے پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے عوام کا ادارہ ہے اور ایک جورمنٹ کا ادارہ ہے تو اس پر اسے کسی شخص واحد کی ملکیت نہیں بنایا جا سکتا لیکن اس سے پہلے کچھ وہ کر چکے تھے جب میں یہاں آئی اور آرٹس کانسل میں گئی تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ آرٹیسٹ ہیں جو آئی ہیں جو شائرہ بھی ہیں اور ٹی وی سے بھی کام کرتی ہیں تو انہوں نے مجھے ممبر شک دینے میں دیر نہیں لگائی ان کا خیال تھا کہ یہ بھی باقیوں کی طرح ہوگی جیسے اور خواتین یہاں پر آتی ہیں بیچاری کمزور سی خواتین ہوتی ہیں اور نظریاتی بھی نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک سن میں تھا کہ انہوں نے اپنے ایک ووٹر کا اضافہ کیا تھا لیکن چند بار جب میں وہاں گئی تو مجھے کچھ وہ عجیب سا سب کچھ لگ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا ایک آرٹ کے ادارک ہونا چاہیے جی جی ایک درباری قسم کا محول تھا کچھ لوگ ان کی مدہ سرائی کرتے مجھے نظر آتے اور کچھ بیچارے جو تھے وہ بہت پسلی نشیستوں پہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ بڑی فیرونیت کے ساتھ جو احمد شاہ صاحب ہیں وہ گزرتے تھے اور وہاں پر گھومتے تھے سے نظر آتے تھے تو میں نے دبے لفظوں میں وہ جو ہیں ان کے اقبال لتیف صاحب ہم سے کہا میں نے کہا کہ ابھی مجھے کارڈ نہیں ملا تھا میں برشت کا میں نے کہا کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے میں آپ لوگوں کو بوٹ نہیں دوں گی اب انہوں نے اس بات کو مزاق سمجھا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی تو اپنے سے کارڈ بھی نہیں دیا اور اگر یہ اسی بات کہہ رہی ہے تو مزاق میں کہہ رہی ہے لیکن بہرہ میں کافی حد تک جب مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا تو میں نے سوچا کہ نہیں مجھے وہاں جانا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے وہاں جانا بھی چھوڑ دیا تھا پھر یہ جو اپوزشن یعنی اس وقت تک آپ کو کارڈ نہیں ملا تھا میمبرشپ کا جی اس وقت تک نہیں ملا تھا جب میں نے یہ بات انہیں کہہ دی تھی لیکن انہوں نے اسے مزاق سمجھا تھا صحیح صحیح لیکن اور اگر وہ اسے مزاق نہ سمجھتے تو یقین ان وہ کارڈ ایشو نہ کرتے تو انہی دنوں میں میری اپوزشن کی پارٹی سے ملاقات ہوئی ان لوگوں سے میں نے مطلب تمام شریف قسم کے لوگ تھے پریلی کے لوگ تھے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ انہوں نے مجھے خود اپنی اس میں تیم میں شامل کر لیا اور الیکشن تو نہیں اس سال میں نے کانٹسٹ کیا لیکن میں ان کے ساتھ تھی اور میں نے دیکھا کہ اس میں سب ہی اچھے لوگ ہیں ان کو لیکن اچھے لوگوں سے جینون لوگ جینون لوگ تو تھے لیکن مجھے سب نے کہا کہ شریف لوگ جو ہے نا آج کے دور میں اس طرح کے اداروں میں نہیں جیت سکتے کیونکہ جس اداری پر اس کا قبضہ ہے وہ تو بہت تیز سرار شخص ہے اور بڑا کاروباری ذہنیت کا شخص ہے تو آپ کے تو لوگ اس طرح کے نہیں ہیں تو خیر ہمارے پینل سے بڑے بڑے ناموں نے الیکشن کانٹسٹ کیا جس میں بڑے نامور فنکار مہین اختر احمد شریف اور مطلب تین آم ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو لیجنڈ ہیں اور وہ لوگ صدر نہیں بن سکے صدر تو کیا الیکشن بھی نہیں سکتے فرس ٹائم میں نے الیکشن کانٹسٹ کیا تو مجھے سارے آٹھ سو ووٹ اس وقت مل گیا تو وہ پتہ نہیں کیسے مل گیا لیکن اس کے بعد تو میرا خیال ہے یہ بلکل ہی وہ ختم کر دیتے ہیں تو میں نے بڑی محنت کرتی تھی الیکشن کے لیے جب میری میرے جو گروپ نے مجھے وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں اصلا میری خواہش نہیں تھی اس میں پولیٹکس میں جانے کی یہ جو آرٹس کانسل کی پولیٹکس میں جانے کی میری کبھی خواہش نہیں رہی تھی اور نہیں آرٹ کانسل میرے کسی اس میں شامل تھی کہ مجھے یہاں کام کرنا ہے میں تو الیکٹرونک میڈیا پر کام کر رہی تھی اور وہیں آئندہ بھی کرنا چاہتی تھی لیکن میری تین نے دیکھا کہ یہ نظریاتی ہے تھوڑی بریو ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بھی تم تو الیکشن کانٹیسٹ کرو گے ہمارے اس سے تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے سچائی کا ساتھ تو کم اس کم دینا چاہیے اور میں یہ نہیں کہتی میں نے یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ یہ جو ہمارا گروپ ہے یہی جیتے میں تو چاہتی تھی کہ اور بھی بہت سے لوگ آئیں اور وہ یہاں پر آئیں اور اگر وہ صحیح کام نہیں کرتے تو انہیں چلے جانا چاہیے اس کے بعد اور نئے لوگ آتا ہے اس کو بالکل اپنی ملکیت سمجھ لیا گیا وہاں پر جتنی بھی یہ وہ جو آئین ہے اس میں جتنی بھی طرح مین ہے وہ اپنے مرضی سے کرتے رہتے ہیں دو سال کا الیکشن کر دیا بلڈنگ کا نام اپنے نام سے رکھ دیا جس طرح ایک کسی شخص کا میں بلکہ آج کسی سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں اگر کسی کے گھر پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو وہ قبضہ نہیں چھوڑا سکتا ہے تو ہم یہ ادارے کا قبضہ کیسے چھوڑا سکتا ہے کہ ہمارے انصاف نہیں ہے میرے اوپر میں نے جب ان پر ایف آئی آر کروائی ہے تو اس کے بعد وہ کیس چل رہا ہے انہوں نے انویسٹیگیشن سی کلاس کروا دی اور جب میں نے انسپسٹر سے کیس کہاں چل رہا تھے ادالت میں چل رہا ہے صحیح وہ آرام باغ تھانا وہاں پر اس کی ایف آئی آر ہوئی تھی اور ان کے جو انسپسٹر سے انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت ایماندار آدمی اور میں ایماندار اس کے کام کروں لیکن جب چل رہا ہوگی تو میں نے ان کو فون کیا تو یہ کہہ رہے تھے اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھ سے بھی تو اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی جی جی بالکل صحیح اور یہ پانچ سو لوگ جو تھے جنرل بوڈیز لاس میں جس دن الیکشن ہونا تھا یہ سب کے سامنے سب کچھ واقعہ ہوا ہے کمیشنر گراچی کی موجودگی میں ہوا ہے بے شمار پولیس والے تھے مجھے بہت سے لوگ تھے جن کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا اور اس کی کچھ لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی لیکن کیا ہوا اس کے بعد بات یہ ہے کہ جب کسی ملک میں انصاف وہی نہ انصاف کا نظام بہت کم زور ہو تو وہاں جو اچھائی ہوتی ہے اس کا جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک کہ وہ ایک مسلسل جیدوجوت کے عمل میں سے یہاں ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ٹھیک ہے سسٹم غلط ہے سپورٹ نہیں کر رہا تو کیا اگلے الیکشن میں بھی ناومید ہو کر بیٹھا جائے مایوس ہو کر بیٹھا جائے اور میدان ان کے لیے کھلا چھوڑا جائے اور ایوان بالا میں جو لوگ موجود ہیں اقتدار میں جو لوگ موجود ہیں جو بروکریسی میں لوگ موجود ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے سامنے کوئی اتجاج نہ کیا جائے بعد اب کہیں پہ کوئی چیز ہائلائٹ نہ کی جائے نہیں ایسا نہیں ہے ابھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے آپس میں ہم نے اپنے آپ سے کچھ سوال اور اپنے کچھ اور میمبر سے پوچھے کہ کیا ہمیں الیکشن میں آنا چاہیے یا نہیں کچھ نے کہا کہ کیا فائدہ ہارنے کا تو باقیوں نے کہا کہ نہیں ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں اپنی آواز بلند کرتے رہنا چاہیے اور سچائی کی جو سچائی پر جو انسان ہوتا ہے اس کی ہار جیت وہ نہیں ہوتی جو دنیا بھی طور پر ہوتی ہے کراچی شہر کے تمام لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو حق اور سج کی بات کر رہے ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ جھوٹ پر اس کا سب کچھ مبنی ہے یہ تو آپ نے وہ بات کہہ دی ہے یہ تو آپ نے وہ بات کر دی ہے جو میری آپ بیتی ہے میں تو اس بات کو اپنے اوپر اپلائے کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے لیکن اگلے الیکشن میں جو آٹ لور ووٹر ہے ان کا کیا کیا جائے گا وہ تو اس کا بھی پیسلہ عدالت میں ہی ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارا ایک کیس سل رہا ہے کہ یہ سکوک نہیں کروائی جائے یہ جو فیک میمیشک ہے لیکن بات وہی آ جاتی ہے جب تک عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا وہاں پر انصاف نہیں ہوگا تو آپ لوگ کہاں جائیں دیکھیں عدالت ہی اگر آپ کو انصاف نہیں دیتے حکومت تو ان کی سرپرستی کر رہی ہے اور اس شخص کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں خوش آمد منافقت جو کہ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے کسی کے پاؤں بھی پڑ جاتا وہ آج بھی میرے آپ یقین کیجئے میں ہاں سردھو نہ ہوں میرے پیر پکڑ لے گا مطلب کیونکہ ایک جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے ایک تو وہ پوزدل ہوتا ہے سچا آدمی جو ہوتا ہمیشہ بادر ہوتا ہے اور دوسرا جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ منافقت بھی کرتا ہے وہ خوش آمد بھی کرتا ہے وہ لوگوں کی سارا دیں خوش آمد دے کرتا ہے اچھا میں نے یہاں کے کئی بڑے لوگوں سے پوچھا ایک جن خانہ ناظر نازم آباد کی ان کے میں نے پریزیڈنٹ سے پوچھا اور کئی بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ اچھا آدمی ہے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا تو پھر کہتے جی پڑی عزت کرتا ہے ہمارے گتنوں کو ہاتھ لگاتا ہے جب ہم آرچ کانسل جاتے ہیں ہمارے آگے بیچے پیچھتا ہے اب ہم کیا کہیں اب ہم نظام تو بدل نہیں سکتے تو ہم سوچتے چھوڑو کیونکہ ہر انسان حالانکہ ان لوگوں کا ووٹ ہی نظام بدل سکتا ہے ہاں لیکن یہاں پر کوئی انسان میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے یہ ایف آئی آئر کروائی تو مجھے پتا چلا کہ یہاں تو کوئی بھی نظریاتی انسان نہیں ہے اور وہ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں میں نے خاص طور پر جتنے عدیب اور شائر ہیں اتنا میں نے خوف زدہ اور کمزور ان لوگوں کو پھایا ہے منافق اور حسد سے بھرے ہوئے اور جو شخص ظلم کے خلاف بات کرتا ہے یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کی حمایت نہیں کرتے نہیں پیسے سے تو کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سامنے نہیں کہہ سکتے تو وہ مخالفت یہ ہے چھوٹے شکر مفادات بابستہ ہیں اور جن میں لاہور گئی تو وہاں کے تو خیر انہوں نے اس واقعے کے بعد تو پارٹی ہاؤس میں ایک رکھا میری آنر میں ایک پروگرام اس میں بڑے بڑے عدیب اور شائرہ جو کوئی مرد نہیں کر سکا میں نے کہا دیکھیں بات سنیں یہ جنگ میری نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی جنگ ہے جو میں لڑ رہی ہوں لیکن کم از کم یہ جنگ آپ سب کو لڑنی چاہیے اور میں یہاں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ قانون لکیفہ کہ اتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کے رائٹس ملیں انہیں متحد ہونا چاہیے اور لیکن میں میں بہت مایوس ہوں لوگوں کے عمومی رویوں سے کہ وہ کسی نظریہ پر نہیں چل رہے اچھا اس سے آپ کی قطع کلامی کی معافی میں چھوڑا سا ٹیکنیکل آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ نے کہا عدالت نے ووٹرز کا فیصلہ کرنا ہے جبکہ ووٹر is the basic clue basic key and nucleus تو عدالت کے علاوہ کون کون سے فورمز ہو سکتے ہیں جن پر آواز بلند کی جائے تو وہاں سے بھی بات واضح ہو سکتی ہے اور ایک سوشل پریشر ایک عوامی جو رائے ہیں وہ develop ہو سکتی ہے اچھا وہ اس طرح سے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم چونکہ commissioner جو ہوتا ہے وہ chairman ہوتا ہے اس کا آپ یقین کیجئے کہ پچھلے برسوں میں ہم نے پورے مدلپ گروپ میں کہ جو ہیتی دیتی داکات ان سب نے بہت سی میٹنز کی ان کے ساتھ اپنے مسائل لیکن وہ ان کے ساتھ ہی ملے ہوتے ہیں یہ انہوں نے یہ وزیر جتنے بھی وزیر ہیں ان کے حکومت کے اور commissioner ان سب کو اپنے ساتھ ملائے ہوا یا تو اللہ جانے یہ commissioner کا کوئی حصہ رکھا ہوا انہوں نے اپنے جو فانڈز میں اللہ جانے کیا مجھے تو یقین کریں یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے انہوں نے سب کو اپنے ساتھ ملائے ہوا ہے اس میں کون سے تعلقات ہیں مادی موقع میرا خیال ہے کہ کوئی مادی مفادات بھی کوئی ایکسچینج ان کے ہوتے ہیں یہاں پہ ذرائع نے کچھ یہ چیزیں بھی اپ ڈیٹ کی ہیں کہ حضرت صاحب نے دس کروڑ کا بنگلہ لیا ہے اور کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہیں کیا آپ کے نوٹس میں بھی چیزیں ہیں جی 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 وہ تو کیسے میرے نوٹس میں نہیں ہوں گی بلکہ میں تو کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ ان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ آرٹس کانسل میں دور دور تک ان کا نام و نشان نہیں تھا اور انہوں نے ان کی پوری حالت بیان کی کہ کس طرح ان کے والد اور چیزہ کی غاز کٹنے کے مشین تھی یہ کتنے غریب ہوتے تھے یہ بیچارے تو قدم نہیں رکھ سکتے تھے آرٹس کانسل میں لیکن چونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک نیگیٹیو انٹیلیجنس تو تھی نا ان میں اور اس سے انہوں نے کام لیتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا اور آج ان کا جو بھی سٹیٹس ہے وہ انہیں فنڈس کی وجہ سے ظاہر عورت ان کا کوئی جریہ معاشی نہیں پھر انہوں نے کیا کیا کچھ بڑے ناموں کو شامل کر لیا اور ان بڑے ناموں کو شامل کرنے کے بعد انہوں نے ان کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں یہ ہر ماہ مطلب لاکھ پیلے لاکھ پہلے میں دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رہیں مطلب پچھے دنوں یعنی وہ خریدے جاتے ہیں ہاں اصلا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ضروری نہیں ہے کہ جو بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بڑا انسان بھی ہو بڑا آرٹسٹ ہونا ایک الگ بات ہے بڑا انسان ہونا اور بات ہے میں نے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو جو ان کی گورننگ باڈی میں بہت چھوٹے انسان پایا ہے اور جب وہ کبھی ان سے شکایت کرتے ہیں فوراً انہیں ایک پروان دے دیتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ اسی بات میں خوش ہو جاتے ہیں اور مجھے بھی ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ کوشش کی کنونس کرنے کی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں میری کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے یہ ہو جائے گا میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں میں تو پیدا ہی ایک نظریاتی انسان ہوئی تھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے جب جائیں گی اور میں اس طرح کیسے جی سکتی ہوں تو نظریاتی لوگ تو اپنے مفادات سے بالاتار ہو کے زندگی گزارتے ہیں اور میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ میں اگر کسی کی فیور کر رہی ہوں یا کسی کے اگینش ہوں تو اس میں میری کوئی ذاتی مفاد شامل ہو سکتا ہے لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب مجھے اور نظریاتی لوگ نظر نہیں آتی ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں یا ہماری دستر سے باہر ہیں اگر وہ نظریاتی لوگ ہمیں دو چار اور مل جائیں تو ہم یہ مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن میں اکیلی کیا کر سکتے ہیں چلیں اس اندھیرے میں کرن کی مانند ننی سے کرن کی مانند آپ ہیں ہم سب لوگ ہیں اس میں تو ایسی بات نہیں ہے اگر آج پاکستان کے دیگر حصوں سے بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند ہونا شروع ہو گئی ہے وہ لوگ تیار ہیں وہ لوگ تیار ہیں آغا سلمان باقر صاحب نے نبیر آزاد ہیں انہوں نے پہلا پروگرام اس موضوع پر کیا وہ لاہور میں ہیں ہم اسلام آباد میں ہیں اسی طرح اسلام آباد کے حلقے میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بات کرنے کو تیار تھے لیکن میں نے ان کو یہی کہا میں نے کہا کہ ہم کراچی کے جو کنسرن لوگ ہیں پہلے ان سے بات کر لیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اس کانفرنس کے اختتام تک ایک دو پروگرام کی بات نہیں ہے اگر وہاں پہ عدالت میں بات چل رہی ہے تو یہاں سے سخن کے پلیٹ فارم سے ایک مسلسل کانٹینیوسٹی ایک سٹرگل جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اور ہم اس پر ریکولر پروگرامز کریں گے اپنی آواز بلند کریں گے اور اپنا اتجاز ریکارڈ کروائیں گی جو ایک پروپر وی ہے نمبر ایک نمبر دو آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا پھر میں مائیک آپ کو دیتا ہوں کہ آئندہ الیکشن اب دیفنیٹلی اناؤنس ہو جانے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو اب کس لائے عمل کے ساتھ عدالت کے آپ فیصلے کا انتظار کریں گے یا کیا آپ لائے عمل اختیار کریں گے ذرا اس حوالے سے بھی اگا کی دے گے نہیں وہ تو اسی طرح ہوگا عدالت میں تو فیصلے جو ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ کب ہوں گے دیکن یہ ہے کہ الیکشن اسی طرح ہوگا جیسے پہلے ہوتا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں لاہور گئی تھی اور مجھے ایک بہت اچھا رسپونس ملا اور لوگوں نے بڑی عزت تفسائی کی کہ خاتون ہوتے ہوئے میں نے ترامرہ سٹیپ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم الہمراہ میں بھی چونکہ جب یہ حادثہ ہوا تو پورے پاکستان تو کیا کینیڈا کے اخواروں میں بھی یہ تمام نیوز سپنگ کے کندیل فائٹس اگنس کرپشن اور کئی ملکوں میں یہ تمام چیزیں یہ دور تک آواز گئی اچھا اس کے بعد لاہور کے لوگوں نے کہا کہ آپ آئیں ہم یہاں الہمراہ میں ایک پروگرام رکھتے ہیں اور یہاں بھی پورے پاکستان میں ان مسائل کے سامنا ہے اچھا ہوا کہ آپ نے یہ پہلا پتھر مار دیا اور یہ بھننگ ہے تو ہمیں یہ سٹرگل کرنی چاہئے تو لیکن ہمیں فیل حال کراچی کے لوگ ہمارے لئے بہت زیادہ کنسرن ہیں کراچی کے لوگ تھوڑے کمزور ہیں اس حوالے سے کمزور ہیں یا کمزور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شک مضبوط ہے ہمارے ہاں لوگ ایک تو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں دوسرا وہ کسی بھی ذرا سی بھی طاقت سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو وہ وہ سوچتے ہیں کہ چلے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اقتدار تو اسی کے پاس ہے نا آرٹس کانسل کا بلکہ لیتے ہیں تو تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپتوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ ہمیں دے ہی دے گا کوئی پروگرام دے دے گا یا اور کوئی شامل کر لے گا تو لیکن میں میں نے آپ یقین کر رہے ہیں کہ اب عدیب ہوں شاعروں سے ملنا چھوڑتی ہے مشاعروں میں جانا چھوڑتی ہے صرف اسی وجہ سے کہ میں نے جب ان سے اپنے توپے بھی بات کی تو وہ اتنے خوف زیادہ مجھر آئے کہ میں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں کھرے ہو سکتے سامنے آپ کے صحیح صحیح بہرحال اس ساری صورتحال پہ افسوس نہیں کریں گے اور نہ زندگی میں کبھی افسوس کیا ہے لڑے ہیں حالات کا مقادلہ کیا ہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی جی بلکل اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو یہ مل کر جلائیں گے جلا رہے ہیں انشاءاللہ جاتے جاتے آپ آخر میں اگر اپنے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں بات کرنا چاہیں میرا پیغام ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ زندگی میں زندگی میں ہمیشہ سچائی کسابدھی اور ظلم کے صلاح آواز اٹھائیں کیونکہ ایک انسان ہونے کے ناتے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عزت اسی کی ہوتی ہے معاشرے میں اسی کی ہوتی ہے جو سچائی کے راستے پر کامزن ہوتا ہے جو نائنصافی کے خلاف لڑا ہوتا ہے احمد شاہ جیسے لوگ جیسے دن مریں گے اسی دن یہ یہ ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے اور اس کے بعد لوگ جب ان کا ذکر کریں گے حالانکہ مرنے کے بعد لوگ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں لیکن ان کا ذکر جب بھی ہوگا یہی ہوگا کہ ایک بندہ تھا جس نے قبضہ کیا ہو تھا جو کرپ تھا تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں تو پھر آپ کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے آپ کو بہادر بننا چاہیے کیونکہ ایک بوسری آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے تو سچائی اور میں یہ بھی آپ کو شکین دلاتی ہوں اگر آپ سچائی کے راستے پر چلیں گے تو سچائی آپ کو ہر خوف سے آزاد کر دے گی سچائی آپ کو اتنا بہادر بن جائے گی کہ آپ کے اندر سے موت کا خوف بھی نکل جائے گا حقین کیجئے کہ سچائی انسان کو موت کے خوف سے بھی بینیاز کر دیتی ہے بے شک درست بات ہے بے شک درست بات ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین آپ اور بالخصوص کراچی کے ہمارے دوست جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سے یہی استعدا ہے کہ سچ کا ساتھ دیں خدا رہا کیونکہ سچ ہی اس کائنات کا آغاز ہے اور اختتام ہے یہ ظلم کی رات ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا خدا حافظ